دہی بلے تو آپ نے بہت سی قسموں کے کھائیں ہوں گے لیکن افطاری میں اگر اس طرح کے دہی بلے مل جائیں تو پھر کیا ہی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاجوا پکوان میں لاجوا پکوان میں آج ہم افطاری سپیشل بہت ہی مزدار ریسپی بنانے جا رہے ہیں جو دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائیں گا اتنی مزدار اتنی خوشبودار اور اتنی زیادہ ٹیسٹی یہ دہی بلے بن کر ریڈی ہوں گے اور وہ بھی بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا پکوڑیاں یعنی کے بھلیاں اس کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے پانے میں بھگو کر رکھ دیا تھا اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی علو کیوبز میں کٹی ہوئے بوائل کیے ہوئے اور ایک کھیرہ لیا تھا جس کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے چھلکا اس کا بالکل بھی نہیں ہتا رہیں گے چیزوں کی کوانٹیٹی آپ اپنی مزدی کے مطابق لے سکتے ہیں کیونکہ جتنی بھی آپ نے بنانی ہو آپ اس اکورڈنگ لے لیجائے گا چلیں جی یہاں پر جو کھیرے ہیں وہ ہم نے لگا دیا اس کے اوپر ہم سپرنکل کریں گے بند گوبی جو کہ بہت ہی مجھدہ لگتی ہے کرنچی سی اور کراری سی جب یہ موہ میں آتی ہے تھوڑی سے بند گوبی میں نے لیا ہے اس کو میں نے لمبائی میں باریک کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے پیاز یہ بھی باریک اور لمبائی میں کٹی ہوئی ہے اس کو آپ نمک لگا گیا کہ ضرور دھولی جگہ نہیں تو یہ کڑوی ہوتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی تمارٹر لگا دیں گے اس کی اوپر کیوبز میں کٹی ہوئے چھوٹے چھوٹے پیسز میں جو کہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی یہ دہی بلوں کی ریسپی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی ہم اس میں بلکل لاسٹ پر ایڈ کریں گے سٹارٹ میں اگر ایڈ کیا تو یہ اچھا نہیں رہ گا اور آپ کے ساری لکھ خراب ہو جائے گے دہی کو آپ نے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ بلکل کریمی ہو جائے بس اتنا ہی دہی اس میں ایڈ کریں گے اوپر سے دوبارہ گانریشنگ کریں گے جب آپ کسی کو ساپ کریں دہی ڈالنے کے بعد اوپر سے ہلکی سی دوبارہ سے جو چیزیں آپ نے پہلے ایڈ کی ہیں وہ ایڈ کر دیجئے گا خوبصورتی پر کوئی کمپروائز نہیں ہے بہت پیاری روک آپ کی ہونے چاہیے کہ مہمان ایک دوت دیکھتے ہی آپ کی ریسپی کو اتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو انعام ضرور دیکھ رہیں گے ریسپی اس ٹیج پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہو تو لاجوہ پکان کو سبسکرائب کر لیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور پیارا سا خوبصورت سا کومنٹ کر دیں اس کے اوپر ہم لگائیں گے چٹنی جو کہ پودینیں اور دہی کی بنائی اس کی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل فریش دیجئے گا بہت یہ اٹھا تیسٹ آتا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی جلدی شیئر کروں گی اور یہ آپ گھر میں بنائیے گا بزار سے سو فیصد گناہ زیادہ اچھے دہی بڑے آپ کے بنیں گے اور لاسٹ میں دوبارہ سے ہم اس پر تھوڑا سا دہی لگا دیں گے دہی کو آپ نے لاسٹ بھی پھیٹنا ہے نہیں تو جب اس کی پھوٹگیاں سے ہی نظر آتی ہیں جو کہ اچھی نہیں لگتی دوبارہ سے پھر سے اس کے اوپر لگا دیں گے کھیرہ اور کھیرے کی آپ لک چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور تھوڑے سے ٹیماتر جو میرے پاس بچی ہوئی تھی ریسپی دیکھتے دیکھتے خوبصورت سا پیانا سے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو میری ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں یہ سپیشل کے لیے یا پھر رمضان سپیشل کے لیے آپ اس کو ضرور بنائی گا سبھی کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ سے چاٹھ مسالہ اوپر سے میں نے ہلکا سے سپریٹ کر دیا ہے بیسے تو چاٹھ مسالے کے بغیر بھی یہ بہت ہی مجھدار ہوگی لیکن یہ لازمی آٹھ کے جائے گا اس سے آپ کی جو دہی بلے ہیں وہ زیادہ چٹ پڑے بنیں گے اور فائنل جو کہ دہی بلے اس کے بغیر تو بلکل ناممکن ہے جو کہ ہے پاپڑی بزار سے نہ لائے گا گھر میں بنائے گا کراری سی پاپڑی اور اس کو بلکل جب آپ میہمانوں کے سامنے سرف کرنے لگے ہو تب اٹھ کیجئے گا نہیں تو یہ بہت جلدی نرم پڑ جاتی ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی پودینے کے دو تین پتے لگا رہیں گے اور ساتھ ڈال دیں گے اس کے اوپر لیمن کتنی پیاری اس کیلوک آ رہی ہے اور کھانے میں اتنی یہ مزے کی ہے کہ آپ دو پلیٹوں کی بجائے چار پلیٹے کھائیں گے ریسی بھی بسند آئیے ہو لاجوا پکوان کو سبسکرائب کر لیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں تل دن اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نکبان